ہیلو فرینڈز ویلکم بیکٹو مائی یوٹیوب چینل بولی ووڈ کریس اور آج کے اپیسوٹ میں ہمیں ڈسکس کریں گے یامی گوتم کی مچ اویٹڈ اپ کئی مووی آرٹیکل 370 کو لے کر فرینڈ آرٹیکل 370 کو کل ریلیز ہونا ہے 23rd فیبری کو آل اکروس انڈیا اور ورلڈ وائیڈ بھی کافی بڑی ایسے ریلیز سکرینز دی جا رہی ہیں کیونکہ اس ٹیم لٹلی میکرز کے پاس اور سینما آرنرز کے پاس کوئی ایسی مووی نہیں جو وہ تھیٹر میں دکھا سکیں اور آرڈینس بھر بھر کے تھیٹرز کی طرف آتی جائے یہی کارن ہے کہ اس ٹیم صرف شاید گپور کی مووی چل رہی ہے اور پرانی ریلیز مووی کی جا رہی ہیں بات کریں اس کی ایڈوانس وکنگ کی تو اس نے ابھی سے ایک کروڑ کی ایڈوانس وکنگ کر رہا کی ہے اس کا جو ڈے ون پرڈکشن لگایا جا رہا ہے وہ ساڑی چار سے پانس کروڑ کے بیچ میں ہی لگایا جا رہا ہے ابھی تک اس نے آلموس ٹونٹی سکس ٹوزن ٹکٹ سولڈ اوٹ کر لی ہیں رات تک ہو سکتا ہے اس کا جو فائنل ٹکٹ ہے وہ فورٹی تھوزن ٹک چلا جائے یعنی اس کی ایڈوانس بوکنگ فائنل ون پائنٹ فائنٹ فائنٹ رو کروڑ کے آس پس گئی آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو فرینڈ ایسے میں چلتے ہیں ویسے تو مووی کو کل انیلیز ہونا ہے لیکن آج سہی اس کے فسٹ ریوز آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں یا فرینڈ سی بی ایف سی میمبرز نے اس مووی کو دیکھ لیا ہے اپروف کر دیا ہے کیونکہ کافی کنٹروورشل ٹاپک ہے آپ نے ٹویڈر میں بھی دیکھا ہوگا تو ایسے میں سی بی ایف سی پر سب کی نظریں ہوتی ہیں کہ کیا سی بی ایف سی اس میں سینز کٹ کرائے گا ری ریٹن کرائے گا یا کیا کرے گا لیکن اسے بلکل فل فلیج اپروفل مل گیا ہے اور اب سی بی ایف سی کا ریویو بھی سامنے آ چکا ہے فرینڈ سی بی ایف سی کے میمبرز کا کہنا تھا سیم اولڈ وائن بٹڈ نیو بوٹل دس ٹائم یا فرینڈ ان کا کہنا تھا کہ سٹوری جو ہے اگر ہم آپ کو اس کی البریٹ کریں کہ سی بی ایف سی میمبرز نے کیا کہا ہے تو ان کا ایسا سٹوری بلکل ویسے ہی ہے اس میں جو سٹوری رائٹنگ کی ڈیپٹ ہے وہ کافی زیادہ دکھائی گئی ہے سی بی ایف سی کے میمبرز نے صرف ایک لائن میں اسے ڈسکرائب کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے اسے تھری اینڈ آف سچارز دیا تھے آؤٹ او فائف فرینڈ ایک کونٹرویشنل مووی کو آپ ایک چیز سمجھیں جب بھی کوئی کونٹرویشنل مووی آتی ہے یا کوئی ایسا ہارڈ ٹاپک پر فلم بنتی ہے تو کبھی نہیں ہو سکتا اس مووی کو فور اینڈ ہاف سچارز ملیں کیونکہ میں جس پرسپیکٹیو سے دیکھ رہا ہوں مجھے مووی اچھی لگے گی اب آپ ٹیبل کے کس سائیڈ پہ ہیں کیا پتہ آپ کو وہ ٹاپک نہ کلک کرے یا آپ اس ٹاپک کی اگینسٹ ہوں اس میں پولیٹکس بھی انوال ہو جاتی ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کے کس سائیڈ پہ ہیں اگر آپ جس طرف میکرز دکھانا چاہ رہے ہیں مووی جو اینگل وہ میکرز دکھا رہے ہیں اگر آپ اس سائیڈ پہ ہیں تو آپ کو مووی بہت بڑیا لگے گی لیکن آپ اگر اس کے اگینسٹ ہیں تو آپ کو مووی لیٹلی بکواس لگے گی تو بھی کارن ہے کہ کل جب یہ مووی ریلیز ہوئے گی آپ دیکھیں گے ایک کرٹک اسے فور سٹار دے گا فور اینڈ ہاف سٹارز دے گا تو کوئی کرٹک اسے ٹو اینڈ ہاف یا وینڈ تھری سٹارز دے رہے ہوں گے فرنڈ ابھی جو سی وی ایف تی میمبرز کا یہ ریویو آیا ہے اس کے مطابق آپ اسے ڈیسن سٹارٹ مان سکتے ہیں اس کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہی آصل ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ کلیش ہی نہیں ہے کریک کے ساتھ کلیش ہے وہ لٹلی نہ ہونے کے برابر ہی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتا رکھا تھا کہ 2024 میں آپ کو آلموس سیونٹو ایٹ سرپرائز ہٹس موویز دیکھنے کو ملیں گی پہلے تیری باتو میں ایسا حجر جی ایک سرپرائز ہٹ ہوگی اور اب یمی گوتم کی آرٹیکل 370 یہ بھی ایک سرپرائز ہٹ ہونے جا رہی ہے اس ویکنڈ پر لٹسی فرنڈز جیسے اس کے اوزہ در ریویوز آتے ہیں ہم آپ سے وہ بھی شیئر کریں گے اور کل مووی دیکھنے کے بعد ہم اپنا بھی اس پر ڈیٹیل ریویو دیں گے تھانکس فور وچنگ